بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کے مات چودہ مائی ہیں اور دن ہے اتوار کا اب تقریباً چار دن گزر چکے ہیں انکر عمران ریاض خان کو گرفتار ہوئے چار دن گزرنے کے بعد عمران ریاض خان کے جو دوست ہیں عمران ریاض خان کے جو صحافی دوست ہیں وہ صحافی دوست جو بڑے باخبر صحافی تصور ہوتے ہیں ان کے پاس عمران ریاض خان کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں کیا خبریں ہیں جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے تشویش بڑھتی جا رہی یعنی چار دنوں کے اندر عمران ریاض خان کے حوالے سے پسے پردہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کی فیملی کے پاس عمران ریاض خان کے ویر باؤٹس کے حوالے سے یعنی عمران ریاض خان اس ٹائم کہاں پر ہیں کیا ان کی فیملی کے پاس کوئی اطلاعات ہیں پہلے بھی عمران ریاض خان کو دو دفعہ گرفتار کیا گیا اس دفعہ ان کی فیملی کے اندر کس بات کی تشویش زیادہ پائی جا رہی ہے اور سب سے امپورٹن بات یہ کہ عمران ریاض خان اس ٹائم کہاں ہیں آج چار دن گزر جانے کے بعد کیا کوئی انفرمیشن کیا کوئی اطلاع ملی ہے کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں میں اس حوالے سے آپ کو کچھ اپ ڈیٹ کرتا ہوں پہلی امپورٹن بات تو یہ ہے آج چودہ مئی ہے اتوار کا دن ہے صبح کے تقریباً دس بچ چکے ہیں مجھے بے شمار لوگوں نے میسیجز کی ہیں بے شمار لوگ مجھے ٹویٹر کے اوپر ووٹس ایپ کے اوپر یہ میسیجز کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے میں ان کو کوئی اپ ڈیٹ دے دوں کوئی خبر دے دوں کہ وہ ٹھیک ہیں ان کے اوپر کوئی تشدد تو نہیں ہوا کیا وہ تمام دوست عمران ریاض خان کے وہ تمام صحافی دوست جو اس واقعے کو کور کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی یہ انفرمیشن پہنچی ہے کہ عمران ریاض خان اس ٹائم کہاں پر ہیں ان تمام لوگوں کو بھی اس وی لاغ کے ذریعے میں جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں پہلی امپورٹن بات تو یہ ہے کہ میں نے کل بھی اپنے تمام وی لاغ میں بار بار یہ بات کہی تھی کہ جو جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے تشویش بڑھتی جا رہی ہے عمران ریاض خان کو پہلے بھی دو دفعہ گرفتار کیا گیا تھا لیکن اتنی تشویش پہلے نہیں تھی اتنا خوف پہلے نہیں تھا اس دفعہ خوف زیادہ کیوں ہے اس دفعہ پریشانی زیادہ کیوں ہے عمران ریاض خان کی فیملی اس دفعہ پریشان کیوں ہے پہلے عمران ریاض خان دو دفعہ گرفتار ہوئے ان کے والد صاحب کبھی عدالت رہی آئے اس دفعہ کیوں عمران ریاض خان کے والد خود کل عدالت کے اندر پیش ہوئے اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر بڑی چیزیں چل رہی ہیں وہ چیزیں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جب بخبر صحافی دوست ہیں امران ریاض خان کے ان کو بھی امران ریاض خان کے اوپر تشدد کے حوالے سے کچھ بڑی خوفناک اطلاعات مل رہی ہیں کچھ بڑی افسوسناک اطلاعات مل رہی ہیں یعنی وہ تمام بخبر صحافی دوست جو مقتدر اداروں کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں لو انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں سے ان کو خبر جو ہے وہ ملتی رہتی ہے کل اس حوالے سے صحافی صدیق جان نے ایک بڑی خوفناک خبر شیئر کی وہ خبر اصل میں وہ خبر ہے جس نے گزشتہ تقریباً تین دن سے یعنی ایک دن عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد جب گرفتاری کے بعد عمران ریاض خان لا پتا ہوئے اس کے بعد تھے تشویش میں جو مبتلا کیا ہے عمران ریاض خان کی فیملی کو ان کے دوستوں کو ان کے عزیزوں کارب کو وہ اصل میں وہ خبر ہے جو صدیق جان نے کل شیئر کی صدیق جان نے یہ کہا کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آرہی اللہ کریم کرم فرمائے اب یہ جو صدیق جان نے لکھا ہے صدیق جان نے خبر دی ہے یہ صرف صدیق جان نے ہی کہہ رہی ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق گو کہ وہ ان دنوں میں لندن کے اندر موجود ہیں وہ کسی اپنے وقالت کے سلسلے میں وہاں پر کسی کورس کو اٹینڈ کرنے کے لئے گئے ہیں تو وہ آئندہ آنے والے دو چار دنوں میں تو پاکستان نہیں آرہی یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں چونکہ مجھے کئی لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ میاں علی اشفاق اس ٹیم منظر سے کیوں غائب ہے میاں علی اشفاق کیوں عمران ریاض خان کیس پروسیڈ نہیں کرے ان کی لیگل جو ٹیم ہے وہ عمران ریاض خان کا کیس دیکھ رہی ہے ان کے جو آفس کے دیگر لوگ ہیں دیگر وقلہ ہیں وہ یہ کیس دیکھ رہے ہیں لیکن میاں علی اشفاق کیونکہ خود اپنی وقالت کی ڈگری کے سلسلے میں کسی کورس کے سلسلے میں لندن میں موجود ہیں تو وہ اگلا ایک ہفتہ پاکستان نہیں آئیں گے اب آتے ہیں بات میاں علی اشفاق نے ٹوئٹ کیا علی ممتاز نے ٹوئٹ کیا دیگر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کے اوپر تشدد کے حوالے سے بڑی خوفنا خبریں آ رہی ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے جو لوگ تمام میسج کر رہے تھے فون کر رہے تھے بار بار پوچھ رہے تھے کہ عمران ریاض خان آج چار دن گزرنے کے بعد کوئی ان کی متعلق اطلاع ملی ہے کوئی خبر ملی ہے تو آج اتوار کا دن ہے صبح کے تقریباً دس بچ چکے ہیں بد والے دن منگل اور بد کی درمیانی شب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تھا آج چار دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک عمران ریاض خان کا یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے یہ ضرور پتا ہے کہ پنجاب پولیس نے ان کو اٹھایا تھا پنجاب پولیس نے گرفتار کیا تھا سیالکورٹ ائرپورٹ سے اس کے بعد تھانا کینٹ لے کر گئے جو کہ وہاں پر ہے سیالکورٹ میں ادھر سے عمران ریاض خان کو کہاں لے کر گئے ابھی تک کوئی علم نہیں ہے میں نے کل ایک انٹریویو کیا تھا وہ صحافی کا احمد ابوبکر جو اس ٹائم موقع کے اوپر عمران ریاض خان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے سیالکورٹ ائرپورٹ پر بھی تھے اس کے بعد تھانے میں بھی گئے ان کی بھی گفتگو آپ نے سن لی اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ عمران ریاض خان کی فیملی کو اس واقعے کو لے کر اتنی تشویش کیوں ہے دو تین بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جس کی وجہ سے عمران ریاض خان کی فیملی اس دفعہ بہت زیادہ پریشان ہے پہلے عمران ریاض خان کا آسٹریلیا کا ویزا لگا ان کو لاہور ائرپورٹ سے نہیں جانے دیا گیا اس کے بعد عمران ریاض خان دبائی فلائے کرنا چاہتے تھے ان کو دبائی بھی فلائے کرنے کی اجازت نہیں دی تیسری دفعہ اب عمران ریاض خان جب گرفتار ہوئے ہیں تو وہ امان جا رہے تھے امان کی ان کے پاس ٹکر تھی کئی لوگ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ جہاز میں بیٹھ چکے تھے جہاز سے ان کو آف لوڈ کیا گیا یعنی یہ وہی تمام تر طریقہ ہے ان کی فیملی کو اس بات کی تشویش ہے کہ جس طریقے سے عرشد شریف شہید کو پاکستان میں رہنا ان کے لیے مشکل کیا جا رہا تھا دبائی گئے دبائی سے نکلوایا جا رہا تھا یعنی یہ وہ پوری سٹوری رپیٹ ہو رہی ہے پہلے عمران ریاض خان کو دو دفعہ گرفتار کیا گیا ان دونوں دفعہ میں نے اس تمام تر معاملے پر لوگوں کو اپ ڈیٹ بھی رکھا کوشش کی کہ عمران ریاض خان کی گرفتاری سے متعلق ان کے جو چاہنے والے ہیں فینز ان کو اپ ڈیٹ رکھا جائے عمران ریاض خان کی پہلی دو گرفتاری ہیں اور یہ گرفتاری بالکل مختلف ہے پہلی دو گرفتاریوں میں کلیر کٹ تھا کہ ایک ایف آئی آر ہوئی ہے اس ایف آئی آر میں اب عمران ریاض خان نامزاد ہیں وکلا عدالت گئے عدالت نے کہا پولیس کو عمران ریاض خان کو پیش کیا جائے یعنی ان کی فیملی کو ان کے دوستوں کو عزیز و کارپ کو اور وکلا کو اس بات کا اندازہ تھا کہ عمران ریاض خان فلاں تھانے میں ہیں فلاں عدالت یہ مقدمہ سنے گی فلاں جد یہ مقدمہ سنے گے اس دفعہ یہ سارا معاملہ مختلف کیوں ہوا ہے اس دفعہ یہ معاملہ مختلف یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو جب سیالکورٹ ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا اور تھانہ صدر میں سیالکورٹ کے اندر رکھا گیا اس کے بعد سے اب تک نہ تو کوئی مقدمہ سامنے آیا ہے اور نہ ہی کوئی پولیس یا کوئی تھانہ سامنے آیا ہے جہاں پر پتہ لگایا جیسا کہ عمران ریاض کا نیاہ پر ہے یعنی ان کی فیملی کو سب سے زیادہ تشویش اس ٹائم یہ ہے کہ کم از کم یہ تو پتہ ہو کہ وہ ہے کہاں پر کس تھانے میں ہے کون سا اس کے پر مقدمہ ہے بنیادی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ جراب وہ تیس دن کے لیے نظر بند ہیں ان کے ڈیٹینچن آرڈر سے اس کے بات سے لے کر اب تک اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے یعنی پہلے دو مقدمات پہلی دو گرفتاریوں اور اس گرفتاری میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ بالکل مختلف گرفتاری اور عمران ریاض خان کی جو فیملی ہے ان کو سب سے زیادہ تشویش اسی بات کی ہے کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ عمران ریاض خان کے ساتھ عرشد شریف جیسا سلوک نہ کر لیا جائے کیونکہ جس طریقے سے عرشد شریف کو فالو کیا گیا عرشد شریف کا پیچھا کیا گیا ٹھیک اسی طریقے سے اس معاملے میں عمران ریاض خان کا پیچھا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے بہرحال افسوسناک اطلاعات آ رہی ہیں وہ تمام باخبر صحافی جن کے پاس خبر ہوتی ہے جن کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے وہ کوئی اچھی خبریں نہیں دے رہے ہیں میرے پاس اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان کا آج دن تک جب یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ پتہ چلا آیا جا سکے کہ عمران ریاض خان کس فورس کے پاس ہے کیا پولیس کے پاس ہے پولیس عدالت میں جھوٹ بول رہی ہے کوئی اور فورس ان کو لے کر گئی ہے ایز آف ناؤ ابھی تک کوئی انفرمیشن نہیں ہے جو کچھ ہوگا وہ کل ہوگا کل پیر کا دن ہے پندرہ مئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس امیر بھٹی نے اس کیس کی سماعت کرنی ہے سب تقریباً گیارہ مجھے کہاں پر ہیں بڑا مشکل ہے میں پھر بھی میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو ضرور انچاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ